محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سو تیس عیسوی میں حلب میں پیدا ہوئے شام میں آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی عبداللہ بن محمد بن عبداللہ تھا اور خاندان پاک حلب سے ہجرت کر کے کیچ مکران کے علاقے میں آیا اور اس کے بعد ان کا کرمان کے شاہی خاندان سے رشتہ ناتا ہو گیا تو وہ ہجرت کر کے کرمان منتقل ہو گیا حضرت شاہ نعمت اللہ علی بچپنی سے بہت غیر معمولی بچے تھے قابلیت کے اعتبار سے اپنے اخلاق کردار کے اعتبار سے اور انہیں بڑی لگن تھی علوم و فنون حاصل کرنے کی ایران کا وہ دور تیمور کا زمانہ کہلاتا ہے اور امیر تیمور کے دور میں بڑے بڑے اکابر علماء اور مشایخ ان علاقوں میں پائے جاتے تھے تو حضرت شاہ نعمت اللہ علی چوبیس برس کی عمر میں سیاحت کرتے کرتے مکہ مکرمہ پہنچے اور مرید ہوئے حضرت امام عبداللہ یافعی رحمت اللہ علیہ کے اچھا جنہوں نے سینا عبدالقاد جلالی میں کتاب بھی لکھی ہے بڑی زوردست تھی حضرت عبداللہ یافعی کے کئی سلاسل طریقت ہیں جن سے انہیں فیض پہنچا تھا حضرت شاہ نعمت اللہ علیہ ایسے سلسلے میں ان سے مرید ہوئے تھے جو حضرت ابو مدین مغربی اور حضرت امام احمد غزالی سے ہوتا ہوا حضرت جنہیت بغدادی تک پہنچتا اس کے بعد پھر آپ سمرکند بخارہ بلقہ اور ان تمام علاقوں سے ہوتے ہوئے متمکن ہوگا کرمان میں اگر آپ شاہ نعمت اللہ علیہ کی پیشنگوئیوں کو بھی دیکھیں تو اس میں ایک بڑی بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ان پیشنگوئیوں کے ذریعے سے مستقبل کی تیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جگانا چاہتے ہیں جگانا چاہتے ہیں تیار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پریپیر کریں فیوچر کے لیے اور یہ اتنا وائٹ سبجیکٹ ہے مستقبل کے حوالے سے اتنا وائٹ سبجیکٹ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی پیشنگوئی کے ذریعے سے آپ کو چیز فکس کر رہے ہیں یا اس پیشنگوئی کے ذریعے سے آپ کو مستقبل کا راستہ کھوڑ رہے ہیں صوفیہ جب پیشنگوئیوں پر بات کرتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر آپ کو مستقبل کے امکانات سے آگاہ کر کے آپ کو ایک تیاری پہ لے کے آپ فرماتے ہیں کہ اجلت اگر بخواہی نصرت اگر بخواہی اگر تجھ یہ چاہتا ہے کہ تُو اللہ کے طرف سے تجھے فورا نصرت مل جائے مدد مل جائے تو تُو کیا کر کہ جو اللہ کے طرف سے چودے تجھے ہدایت کا نظام دیا گیا ہے تو اس کی پیروی کا اس کے اندر اپنے آپ کو رنگ لے جب تُو اپنے آپ کو اس کے اندر رنگ لے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تُو مستقبل کے معاملات کے اندر ایک زندہ اور جاندار کردار ادا کرنے کے قابل ہو جائے گا تُو مستقبل کے معاملات کے اندر رنگ لے گا